اور اب اس وقت یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پریانکا گاندھی نے پھر سے یوگی سرکار پر نشانہ سادھا ہے ہاتھرز گینگرے پہ یوپی سرکار پر پریانکا حملہ ورہے اور انہوں نے بیان ٹویٹ کیا کہ اب جا کر یوگی سرکار کی نینڈ کھلی ہے اتنے دنوں بعد سی ایم نے بیان جاری کیا پریانکا کا کہنا ہے چودہ دن سے کہاں تھے سی ایم یوگی آدھے تینات کانگریس نیتا پریانکا گاندھی ورڈرہ ہملاور ہیں اتر پدیش سرکار پر اور مکہمتری یوگی آدھے تینات پر پریانکا نے ٹویٹ کیا کہ میں اتر پدیش کے مکہمتری جی سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں پریجنوں سے زبردستی چھین کر پیرتا کے شب کو کانتیم سنسکار کرنے کا آدیش کس نے دیا پچھلے چودہ دن سے کہاں سوئے ہوئے تھے آپ کیوں حرکت میں نہیں آئے اور کب تک چلے گا یہ سب کیسے مکہمتری ہیں آپ جو پیڑتا تھی اس کی مرتو ہو گئی تھی دللی میں اور دیر رات تک پوس مارٹم کے بات سے جب بوڈی پہنچی تو پریوار والوں کی سہمتی سے اور ان کی اپستیتی میں یہ انتیشتی کرائی گئی اور جلہ پریشاسن کے لوگوں نے اس سماندھ میں اپنے اوفیشل ہینڈل سے بھی ٹویٹ کیا ہے یہ اوش ہے کہ کچھ مہیلاؤں کے دوارہ یہ چیزیں آروپ ڈگائے جا رہے ہیں لیکن اس میں جو ستتہ یہی ہے کہ ان کی اپستیتی میں اور ان کی سہمتی سے کرایا گیا تھا شانتی ویوستہ کے لیے وہاں پولیس ابھی دمان تھی دوسرا چیز کی ڈیٹ باڈی بھی خراب ہوئی تھی اس لیے گھر کے جو لوگ تھے وہ لوگوں نے سہمتی جاتا ہے تھی کہ رات میں ہی کر دیا جانا اوچیت ہوگا اور کانگریس سے تب پریانکہ گاندھی نے آخر کیا کچھ کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں چودہ تاریخ کو ہوا آج تیس تاریخ ہے آج پہلی بار مکھے منتری جی نے اس حادثے پر بیان دیا ہے اتنی ہیوانیت ہوئی اس لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا اور پندرہ دن بعد ان کا بیان آیا ہے اور بیان میں کیا کہتے ہیں کہ پردھان منتری جی کا فون آیا اور میں نے ایسائی ٹی کو بنایا ہے کیا آپ کو پردھان منتری جی کے فون کا انتظار تھا کیا پندرہ دنوں کے لیے آپ کچھ نہیں کر پائے اس لڑکی کا علاج نہیں کیا آپ نے پیریتہ کو کسی اچھے ہسپتال میں نہیں لے گئے پرسوں رات کو انہیں ڈلی لائے گیا ہے اس کے پریوار کے ساتھ کیسا بھی ابھار کیا کہ اپنی بیٹی کی لاش آخری بار اپنے گھر نہیں لے جا پائے اس کی چتہ اس کے پتہ جلا نہیں پائے ان کو ایک کمرے میں بند کیا اس طرح کا ویوہار امان ویعتہ کا سب سے بڑا ادھارن ہے آپ کی سرکار کتنی امان ویع ہے کیا کیا ہو رہا ہے اکتر پردیش میں اور آپ ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں آپ آج بھی یہ بیان دے رہے ہیں کہ پردھان منتری جی کے فون کرنے کے بعد آپ نے ایسائی ٹی جاری کیا ہے یہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا چودہ تاریخ کو کیوں نہیں کیا گیا کیا آپ کے پردیش میں مہیلاؤں کی سرکشہ کی کوئی چندہ نہیں ہے آپ ذمہ داری نہیں لیں گے کس طرح کے مکہ منتری ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کس طرح کے مکہ منتری ہیں آپ سیدھا حملہ اتر پردیش سرکار پر اور سیدھے سیدھے مکہ منتری یوگی آدھے تنات پر پریانکہ گاندی وادرہ کالے کر ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے دو صحیح ہوگی جھڑ چکے ہیں سمد دوے ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں ہاتھ رسے جس زلے میں یہ گھٹنا ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ شبرہ سمن نیوز روم سے بھی زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئی سب سے پہلے سمد آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ آپ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں کچھ عجیب سا لگتا ہے جہاں تک انتیم سنسکار کی ہندو دھر میں بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ سوریودے سے سوریاس کے بیش میں کیا جاتا ہے کیا بہت دباؤ میں تھا پرشاسن کہ اس گھٹنا کے بعد پہلے تو جو سوال اٹھ رہے ہیں کہ کافی دیری سے ساری کاروائی کی گئی حرکت میں آئی پلس اس کے بعد جب کل اس پیڑیتا کا ندھن ہو جاتا ہے اور وہ لڑتے لڑتے اپنی جان گوا دیتی ہے اس کے بعد اس کے پریوار کو ایک جگہ رکھ کر رات میں ہی انتیم سنسکار کرنا آخر کیا بتانا چاہتا ہے ہاتھ رس کا پرشاسن اور اترپردیش سرکار یا چاہے جب شروعات کا معاملہ ہو جب ایف ای آر درج کرنے کا معاملہ ہو یا پھر گمبیر دھارائے درج کرنے کا معاملہ ہو اور جب سفدرجنگ ہسپیٹل میں ڈیلی میں پیڑیت مہلا کی مرتی ہو گئی تو کہ اس کے بعد بھی جس طریقے سے پہلے باڈی کو وہاں سے ہٹایا گیا اس کے پریوار والوں کو دلی میں ہٹایا گیا اور یہاں پر آ کر رات و رات انتیم سنسکار کیا گیا یہاں پر اس وقت میں جہاں پر کھڑا ہوا ہوں میں یہاں کا آپ کو ایک درش دیکھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو جگہ ہے چندپا پولیس تھانے کا علاقہ ہے جہاں پر وہ بھول گڑی گاؤ تھا اس لڑکی کا جہاں پر وہ رہتی تھی اور یہ سیدھا راستہ ہے ابھی بھی میں دیکھاتا ہوں آپ کو پولیس کی بھاری سنکھیا میں یہاں پر پریزنس ہے پولیس ہے لیکن یہ جو راستہ سیدھا گیا ہے اس کو پولیس نے بیریگیٹ کر کے روک دیا ہے یہاں پر کسی بھی واہن کو جانے کی اجازت نہیں ہے نہ فور ویلر کسی بھی واہن کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور تھوڑے دیر پہلے تک ٹو ویلر کو اجازت دی جا رہی تھی لیکن اب ٹو ویلر بھی یہاں اندر نہیں جانے دے جا رہے ہیں یعنی یہ راستہ جو کہ سیدھا اس گاؤں کی طرف جاتا ہے جہاں پر یہ پوری بھیانک واردات ہوئی تھی یہ پورا حادثہ ہوا تھا اس گاؤں تک جانے کا راستہ کسی بھی واہن سے پولیس نے ابھی بند کر دیا ہے یہ پہلا درشے ہے یہاں کا دوسرا درشے میں آپ کو ایک اور دکھا رہا ہوں کہ کئی ساری راجنیتک پارٹیوں کے کارکرتہ یہاں پر موجود ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ راجنیتک پارٹی کے کارکرتہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں کچھ راجنیتک پارٹی کارکرتہ ادھر ہیں یہ پولیس کی دیکھئے آپ پوری کافی بڑی سنکھیا میں پولیس بل لوٹ کر آیا ہے یہ ایک راجنیتک پارٹی کے کارکرتہ یہاں آئے تھے ان کو خدیڑتے ہوئے یہ لوگ کافی آگے تک چلے گئے تھے اور اب لوٹ کر پھر یہاں پر آگئے ہیں اب یہ جو دوسری پارٹی کے کارکرتہ ہیں پولیس بل ان کی طرف جا رہا ہے یہ یہاں کا سین ہے یہ مین روڈ ہے یہاں پر یہ مطورہ سے ہاتھ رج جانے والا مین روڈ ہے یہاں پر بیچ میں یہ گاؤں ہیں یہ اندر سڑک گئی ہے اور یہاں پر اس سمیں یہ سین یہاں پر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ساری بھیڑ ہے کافی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نیتہ یہاں پر ہیں تمام لوگ یہاں پر ہیں اور اس وقت کی اشتتی ہے یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ کتنی بھاری سنکھیا میں یہاں پر پولیس کا بندوبست ہے ان تمام حالات سے نپٹنے کے لیے یہ اشتتی یہاں پر ہے جہاں تک انتم سنسکار کا پرشنے آپ نے جو سب سے پہلا سوال کیا تھا یہ نشت طور پر اپنے آپ پر بہت چوکانے والا فیصلہ تھا لیکن اس سے یہ اندائیہ لگ سکتا ہے کہ کتنے پینک میں یہاں کا ایڈمنیسٹیشن کام کر رہا ہے کیونکہ dead body اس لڑکی کی یہاں پر آتی رکھی جاتی کافی وقت لگ سکتا تھا اور حالات قانون ویوستہ بدل بگڑنے کا خطرہ اشنکہ پولیس پرشنے کو یہاں رہی ہوگی شاید یہ وجہ رہی ہوگی کہ انتم سنسکار رات و رات کر دیا گیا تاکہ یہ چنگاری اور زیادہ نہ فیلے کچھ ایسے فیصلے رہے ہوں گے جو کنسیڈر کیا ہوں گے پولیس پرشنے نے ایڈمنیسٹیشن نے یہاں کے ڈی ایم نے لیکن اس کے بعد جو میسیج گیا ہے وہ میسیج اپنے آپ میں میسیج ہی اتنا غلط جاتا ہے اور شاید اس میسیج کو سمجھنے کی کوشش امید کرتے ہیں پرشاسن تو پہلے سے کم سے کم کر سکتا تھا جس پرشاسن کے اوپر ذمہ دار تھی جو پولیس بل آج مستعد ہے اگر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ رنجش کے طور پر یہ تمام رنجش چلی آ رہی تھی تب اس پولیس بل کا ایک چھوٹا حصہ بھی اگر کام کرتا یہ گھٹنا نہیں ہوتی اس پیڑتا کو اپنی جان نہیں گوانی پڑتی پیان شرما ٹھیک اس گھر کے پاس گاؤں میں اس گھر کے پاس سے ہمارے ساتھ اس وقت جن رہے ہیں جہاں کی وہ بچی تھی جس نے اس حیوانیت کے چلتے اپنی جان گوا دی پیان اس وقت وہاں پر کیا حالات ہیں لوگوں میں روش ہوگا سوابھاوک ہے ایک بچی پریوار سے چلی گئی ہے درندوں کی حیوانیت کے چلتے چلی گئی ہے اور اب اس کا انتم سنسکار بھی اس کے پریوار والوں کے سامنے نہیں کیا گیا اسے بھی چوری چھپے کروا دیا گیا آخر کیا کچھ چھپانے کی کوشش پرشاسن کرتا رہا اور کیا یہ سب کچھ سمیٹھنے کی کوشش کا نتیجہ ہے پی ایم جی بلکل آپ کو بتا دیں جو پورا ماملہ رہا ہے وہ ایک پولیس کی لاپرواہی کا بہت بڑا سکار اور سرمناک چہرہ جو اس کا دیکھنے کو ملا ہے وہ بیتی رات دیکھنے کو ملا ہے کہ ایک چالیس پہ لڑکی کی باڈی آتی ہے اور دو چالیس پہ اس کا دہ سنسکار کر دیا جاتا ہے وہ بھی پربار والوں کو اس میں سامن نہیں کیا جاتا جو پرجن ہیں ان سے ہماری بات ہوئی جو اس کی ماں ہے اس کی بہن ہے ان کا کہنا تھا کہ جو ہوا وہ ٹھیک تھا چلو کوئی نہیں ہم نے جھیلا ہماری بہن چلی گئی لیکن اب اس کے بعد میں جو آروپی تھے ان کو عراست میں جرور لیا گیا لیکن ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ ہم اپنی بہن کا اپنی بیٹی کا انتن چہرہ بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پائے اسے دہ سنسکار پولیس کے دورہ بینہ ہندو ریتی رواج کے ساتھ کیا گیا اور رات میں اتنی کیا زلدی تھی کہ رات میں اس کا دہ سنسکار کیا گیا سیدھا سا کہا جا سکتا ہے کہ کہیں کہیں پولیس کو ایک ڈر تھا کس طریقے سے وہ سب کا سامنا کرے گی کانگریس ہے سپا ہے بسپا ہے وہ ڈر تو ابھی بھی باقی ہے پیر شرما وہ ڈر تو ابھی بھی باقی ہے سوال جتنے بچانے کی کوشش کی گئی تھی اس سے زیادہ سوال تو اب اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں یہ انتم سنسکار کرنے کی اتنی جلدبازی کیوں آ گئی تھی یہ حترت کی پولیس کو پی این بلکل کوسس کی تھی پریجنوں کے دورہ لوگوں کے دورہ کے اس کو روکا جائے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کو ایک ڈر تھا کہ کہیں باڈی کے ساتھ میں بہت بڑا ہنگامہ اور بہت طرح وہ ہوگا تھا جس کا ہم سامنا نہیں کر پائیں گے اسی لیے چلتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے سائد انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کا جو کرم ہے یہ اور ان کے لیے غطرناک ثابت ہوگا ابھی پورے گاؤں کو چھابنی میں تبدیل کیا گیا ہے یہاں کیول دو چیزیں دیکھتی ہیں یا تو پولیس دیکھتی ہے یا کچھ میڈیا دیکھتی ہے اس کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے ان کے لیٹیو تک یہاں نہیں آسکتے ہیں گاؤں میں سبھی کو ایک طرح سے نظر بند کیا گوا ہے بورٹر ہے بورٹر سے جانے کی لاستہ ہے اس کو سیل کیا ہو گیا ہے اور جو بورٹر ہے اس پر ہی کانگریسی ہیں سپاں ہیں وہ پروٹیٹ کر رہے ہیں اندر جانے کا لگاتار پریاس کر رہے ہیں لیکن انہیں بھی جانے کے جائے اتف نہیں دی جا رہے ہیں آس پاس جہاں آپ ہیں وہاں کا کوئی درش ہے اس وقت کیا لوگ وہاں ادویلت ہیں لوگ گصے میں ہیں لوگ اپنا روش ظاہر کر رہے ہیں وہاں پر گاؤں میں جی بلکل بتایا میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس سمیں گاؤں کی استطیقی میں چھابنی متبدیل ہے آکروس کیول گھر کے اندر ہے یا لوگوں کے سینے میں چھپا ہوا رکھا ہے یہاں کوئی سے وہ کہنے کی یا کچھ کرنے کی اجائیت نہیں ہے کیونکہ پولیس کا بندوست اتنا بڑا ہے یہاں آئی جی ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبھی طرح سے پورا ادھکاریک ایک ماحول ہے بنا ہوا ہے یا کسی کے آنے کی جائیت نہیں ہے پینشورمہ بنے رہی آپ ہمارے ساتھ ہماری صحیحو کی شبرہ سمن بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہماری صحیحو کی شبرہ سمن بھی اس وقت ہمارے ساتھ نیوز روم سے جڑی ہوئی ہے شبرہ لگاتار یوگی آدھے تنات اور اتر پردیش سرکار یہ دعوے کرتی تھی کہ یہ اتر پردیش میں قانون کا راج ہے اور راج ہے نہیں وہ دیکھتا بھی ہے تمام انکاؤنٹر ہوئے دہشت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن لگتا ہے جو وردی کا خوف ہے وہ پوری طرح سے ختم ہے انناف کا کان کوئی بھولا نہیں ہے بکرو میں ایک اپرادی نے پولیس کے ناکو چنے چبوا دیئے پولیس کے تمام جو کرمچاری ہیں وہ شہید تک ہو گئے سب میں اور اب یہاں کہ جو سماج میں اس طرح کے درندے ہیں وہ بھی کھلے عام کسی بھی لڑکی کو آخر کیا سندیش نکل کر آرہا اتر پردیش سے اور اتر پردیش پولیس جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ بیک فائر کیوں کر رہا ہے رات میں اندھیرے میں انتم سنسکار کروا دیا آپ نے سب کچھ سنا ابھی ہمارے صحیحوں گیوں کے ذریعے کہ اب دعووں پر تو بات کرنے کا یہ وقت نہیں ہے کیونکہ دعووں کا جو خوکلا پن ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے اور کل سے لے کر آج تک ہم اس پوری خبر کو ٹریک کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک موقع پر ایک ایک قدم پر جو پولیس کی ناکامی ہے سرکار کی ناکامی ہے اور پوری سازش ہے میں اسے سازش کا نام دوں گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 19 سال کی وہ لڑکی اب ہمارے بیچ نہیں ہے اس کے ساتھ جو درندگی ہوئی جو درد اس نے جھیلا ہے 19 دن تک جو کچھ چلتا رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں آج اور اسی لیے پورا دیش اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہے لیکن میں آپ کو یہ جو پوری واردات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو پلستیتیاں آپ نے دیکھی ہے وہ تین تصویروں کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے ناچ رہا ہے راجی میں اسے اسی طریقے سے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ آج اس دیش کی ہر لڑکی جو ان تصویروں کو دیکھ رہی ہے وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ آخر کیا کام ہے پولیس کا آخر کیا کام ہے سرکار کا اور آخر کتنی سرکشت ہیں اس دیش میں بیٹیاں ایک وہ جلتی ہوئی چتا کراسن تیل ڈال کر راجیو ماں وہاں پر چلاتی رہی کہ ہندو ریتی رواج سے ہمیں انتیم سنسکار کرنے کا موقع دیجئے کراسن تیل چھڑک کر اس لڑکی کے شریر پر آگ لگا دی گئی ہے پریوار والے کر رہے تھے دوسری تصویر چیختی ہوئی ماں اور بلکتا ہوا باپ وہ دلت پریوار جو لگاتار یہ بول رہا تھا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا اب ہمیں ایک بار گھر لے جانے کا موقع دے دیجئے ہمیں ایک بار اس بیٹی کش کی صورت دیکھنا چاہتے ہیں وہ موقع بھی وہاں پر پتھر دل پولیس نے نہ سمجھ رہا ہوں شبرا اس وقت آپ جو کچھ بھی بول رہی ہیں وہ آپ کے دل میں لگاتار چل رہا ہے جو کچھ بھی بول رہی ہیں وہ آپ کا غصہ ہے لیکن ہم اپنے درشکوں کو اگر یہ ساری باتیں دکھا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں ساتھ پہ ہم سفدرجنگ اسپتال دلی جہاں پر اس پیڑتا نے اپنی جنگ لڑی تھی کوشش کی تھی کہ زندگی جیت جائے لیکن وہ ہار گئی وہاں پر ڈاکٹر کا کیا کہنا ہے آئیے پہلے وہ بھی سن لیتے ہیں اٹھائی ستمبر کو ساڑھے تین بجے نئی ایمرجنسی بلوک میں نیرو سرجری کے تہت سفدرجنگ ہسپتال میں داخل ہوئی تھی انہیں جوہرلال نیرو میڈیکل کالیج علیکر مسلم یونیورسٹی سے ریفر کیا گیا تھا بھرتی کی سمیں ان کی کنڈیشن بہت نازد تھی انہیں سروائیکل سفائن انجری قوادری پلیجیا اور سپٹی سیمیا تھا بھرسک پریاس اور علاج کے باوجود ان کا کل 29 ستمبر کو صبح 6.55 پر دیہان دھو گیا ڈاکٹر سفدرجنگ اسپتال کی کیا کہہ رہی تھی آپ نے سنا ہماری سہی ہوگی شبرا سمن ہمارے ساتھ لگاتار جڑی ہوئے سمیت دوے ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے شبرا اپنی بات پوری کیجئے جی تیسری تصویر جس کا میں ذکر کر رہی تھی راجیو پولیس کا وہ ہستا ہوا چہرہ اور وہ کئی دشکوں تک کئی سالوں تک اس دیش کی جنتہ کی نگاہوں میں چپتا ہوا رہے گا سرکار سے جب بھی سوال پوچھا جائے گا اس پولیس والے کا ہستا ہوا چہرہ اتر پردیش کی جنتہ کے سامنے ہر بیٹی کی آنکھوں کے سامنے وہ تیرتا ہوا رہے گا کیونکہ وہ کرور ہسی ایک طرف اس پیڑتا کی لاش جلائی ہوئی جا رہی تھی اور دوسری طرف وہاں پر موجود میڈیا کو بھگایا جا رہا تھا وہاں سے وہاں پر تمام جو محلہ پترکار ہیں وہ موجود تھی اور انہوں نے لگا تھا کچھنے کی کوشش کی کیا یہ شب جل رہا ہے کیا یہاں پر اس لڑکی کی لاش جل رہی ہے لیکن پولیس والوں نے کوئی جواب نہیں دیا دودھکار کر میڈیا کو بھگا دیا اور یہاں تک کہ یہ کہا کہ ہم کوئی جواب دینے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں ہم صرف اس لئے آئے ہیں کوئی بھی سنوائی نہیں کرنی ہے چاہے پریوار کتنا ماتھا پیٹتا رہے چاہے میڈیا کتنا سوال کرتی رہے کوئی سنوائی نہیں کرنی ہے یہ پولیس والوں نے مان کر آئے تھے اور آخر ایسا کیوں ہے اس کے پیچھے بہت بڑا کارن ہے کہ آج اگر اس پیٹا کا دہا سنسکار نہیں ہوا ہوتا اگر اس کی شریر کو نہیں جلایا گیا ہوتا تو اسی شریر کے ساتھ جو پردرشن ہوئے ہوتے دیش بر میں شاید اس نے ہاں گھٹنوں پر لا دیا ہوتا گھٹنوں پر لا دیا ہوتا اتر پردیش سرکار کو گھٹنوں پر لا کر رکھ دیا ہوتا آپ ایک دم بہتر اور صحیح بات یہاں پر کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جلے ہوئے ہیں سمیت دوے بھی سمیت جو بات یہاں پر شبھا بھی اٹھا رہی تھی یہ پولیس کا چرطر کیسا ہو چکا ہے مہاراستر میں ہوتی ہے تو سشانت کا کیس پوری طرح سے مٹی پلیت کی استطیق میں آ جاتا ہے تمام سوال اڑ جاتے ہیں اتر پردیش میں ہوتی ہے تو سرکار کے حساب سے وہ پہلے یہ دیکھتی ہے کہ کس طرح سے تمام سمیت کروں کو ساتھا جا سکے اس کے بعد باقی چیزیں کی جا سکے ابھی کیا آپ جہاں پر کھنے ہیں گاؤں کے ٹھیک مہانے پر ابھی بھی وہاں پر ویسا ہی آندولن ہے ویسا ہی گصہ ہے ویسا ہی نارے بازی ہے جی دیکھئے جہاں تک آندولن اور نارے بازی کی بات ہے تو رہ رہ کر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ پارٹیز کے ورکت یہاں پر آتے ہیں یہاں پر تھوڑے دیر پہلے اکھٹے تھے جنہیں پولیس نے خدیر دیا یہاں سے لیکن کچھ لوگ اور آگے جاتا ہے ہم دیکھنی کوشش کر رہے ہیں تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا یہ سڑک ہے دیکھئے سفید کرتہ داری کئی سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں کئی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ چاہے کانگریس پارٹی ہو یا سماجبادی پارٹی ہو اور ایون آپ آشیر کریں گے کرنی سہنا کے لوگ بھی ہمیں یہاں پر ملے تھے جو نارے بازی یہاں پر کر رہے تھے تو یہاں پولیس پرشاہ سنکہ پولیس کا جو دیپلائیمنٹ ہے اس کے ٹھیک باجی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سامنے پوری گاڑیاں لگی ہوئے ہیں جہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز آئے ہوئے ہیں یہاں پر رہ رہ کر نارے بازی وہ لوگ کرتے ہیں ایک اور بات ہم اپنے درشکوں بتانا چاہیں گے کہ یوگی سرکار پوری طریقے سے اب ڈیمیج کنٹرول کے موڈ میں ہے جس طریقے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کار کرتا ہے یہاں کھٹے ہیں کافی سارے پولیٹیکل پارٹیز کے الگ الگ پارٹیز کے ایک بینر بھی تیار کر دیا گیا ہے بینر بھی بنا دیا گیا ہے جو مرتک لڑکی ہے اس کے نام سے بینر بھی بنا دیا گیا ہے اشروپور اسرادانجلی اس پر لکھ بھی دیا گیا ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ڈیمیج کنٹرول کی کوشش کی جا رہی ہے اسی کے تحت جس طریقے سے پہلے مواؤجے کی گوشنا کی گئی پھر آج ایسائیٹی کے اعلان تین سدسیہ ایسائیٹی کے اگٹھن کیا مکہ منتری یوگی آدھتنات نے گصے کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی کے تحت جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے آلانکہ بھی کنفرم نہیں ہے لیکن جانکاری یہ مل رہی ہے کہ اس لڑکی کے پریوار والوں کی ویڈیو کونفرنسنگ کے جریعے سی ایم یوگی آدھتنات کے ساتھ باتچیت کرانے کی کوشش کرائی جا رہی ہے دی ایم جو یہاں کے ہاتھ رس کے وہ ان کے مارفت ویڈیو کونفرنسنگ کے جریعے اس پریوار کی باتچیت سی ایم یوگی آدھتنات سے یعنی پریوار کو سمیت پریوار کو یعنی سمیت اتر پردیش میں ہاتھ رس میں پریوار کو ایک نہ ریپیئر ہونے والا ایک ڈیمیج دے کر ایک چوڑ دے کر اب زیادہ دھیانی اس بات پر ہے کہ وہ ڈیمیج کنٹرول کیسے کیا جائے سمیت یہاں بالکل ڈیمیج کنٹرول کی بات ہی ہے کیونکہ جس طریقے سے پورا ماملہ آگے بڑھا آپ یاد کیجئے کہ جب 14 ستمبر 15 ستمبر کے اسپس یہ گھٹا ہے جب یہ بات پتا چلی تو شروعات میں ہاتھ رس پولیس ہو یا آگرہ پولیس ہو کیونکہ لڑکی کو پہلے ہلیگر میں بھرتی کرائی گیا تھا پہلے اسے فیک نیوچ قرار دیا گیا کئی ساری لوگوں کی طرف سے پھر کہا گیا کہ اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے شروعات میں جو لڑکی کے پریوار والوں کا دعویٰ ہے شروعات میں وہ جو بلاتکار کی دھارائیں تھی وہ نہیں جوڑی گئیں یہ کہا گیا کہ اس میں بلاتکار کی شکایت نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے بعد جب جیسے ہی بات چیت آگے بڑھتی چلی گئی لڑکی کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی اور دورس کے حیوانوں کا مقدمہ فاسٹ ریک کورٹ میں چلے اور سبھی آروپیوں کو جلد سے جلد فانسی کی سزا دی جائے اس معاملے میں راج نیتی تیز ہے کانگریس سپا بسپا نے یوگی سرکار کو گھیرنا شروع کر دیا ہے پورے معاملے میں ہاتھرس پولیس کی بھومی کاپ پر سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہم اس پر کئی مہمانوں کے ساتھ اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ چرچک کر رہے ہیں لیکن اس گھنونے اپرات پر سرکار سے بھی سوال ہونے ضروری ہے چودہ ستمبر کو اتر پردیش میں ہوئی ہیوانیت پر اب سیاسی دنگل کی شروعات ہو گئی ہے موسیقی موسیقی ہم لوگ چاشیٹ لگائیں گے اور ابھیقتوں کو یہ کوشش کی جائے گی کہ ہم اس کیس کو فاسٹ ٹریک کریں اور میکسیمم سجا دلائیں پہلی بار ایمیو ٹراما سینٹر میں پیڑیتا کے دوارہ بائیس تاریخ کو گینگ ریپ کی بات بتائی گئی تھی اور تتکالی گروہ سے اس میں کاروائی کی گئی تھی اور ان کی انجری کو دیکھتے ہوئے راج سرکار کے نردیش پہ کل ان کو دلی شفٹ کیا گیا تھا جتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں ہاتھرہ سے جڑے ہوئے اس نرمم اس حتیقان کہا جائے گا اسے اس بچی کی جان جس طریقے سے درندو نے لے لیا اور اس کے بعد جس طریقے سے کاروائی ہوئی اس کو دیکھ کر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش بھی واقعی غضب ہے ہمارے ساتھ ہمارے دو سہیوگی اس وقت جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ شبرہ سمن جڑی ہوئی ہیں نیوز روم سے ہمارے ساتھ سمن دوے جڑے ہوئے ہیں خاطرہ سے شبرہ مجھے یہ کہنے میں کوئی گوریج نہیں ہے اور آپ کا اس پر میں سپسٹری کرنی یہاں پر آپ کی بات جاننا چاہوں گا یہ اتر پردیش پولیس شاید شروع سے ہی کاروائی کی جگہ ڈیمیج کنٹرول کو پراتھ مکتہ سے دیکھ رہی تھی کیونکہ شروعات سے اگر ہم تین حصوں میں بات کر دیکھیں اس پورے ماملے کو جب اس لڑکی کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی جب بلاتکار ہوا اس لڑکی کے ساتھ اور نرشن سوارداد کو انجام دیا گیا جیپ کاٹ لی گئی ریڑ کی ہڈی ٹوڑ دی گئی گردن کی ہڈی ٹوڑ دی گئی اس پوری گھٹنا کو روکنے میں پولیس ناکام رہی میں یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا یہاں پر ایک بار آپ کو اور بات بتانا چاہوں گا جو آپ نے ابھی سنکیت دیئے کہ اس کی جیپ کے ساتھ کیا حال کیا گیا اس کی ریڑ کی ہڈی گردن کی ہڈی کے ساتھ کل رات بھر اتر پردیش پولیس ایسے تمام پترکاروں کو میسج بھیجتی رہی کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں یہ سب جان بوچ کر پھیلائی جا رہی ہیں تو اب جب ساری چیزیں ہو چکی ہیں آپ اسی جواب پر آئیے گا ڈیمیج کنٹرول پرات بھیجتا مجھے لگاتار اتر پردیش پولیس کی دیکھتی رہی کنٹرول کیسے ہوا اسے سمجھنا پڑے گا راجی کیونکہ لگاتار سوال پوچھا جا رہا ہے بڑے پولیس والوں سے اور جو ایڈی جی لائن آرڈر ہے اتر پردیش کے ان سے جب پوچھا گیا کہ کیوں آخر آنن فانن میں آپ نے شف کو جلا دیا کیوں پولیس نے اس طریقے کا کام کیا تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب دلیل دی ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی اگر ایک لڑکی ہے اس کے گھر والوں سے اس کے ماں باپ سے اپنے کنسنٹ نہیں لیا وہ راضی نہیں ہے شف کو جلانے کے لیے تو آخر کیسے شف کو جلائے گیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں گاؤں میں جو پریوار کا دائرہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اسی لئے ہم نے کسی اور سے پمیشن لے کے جو کہ خود کو رشتہ دار بتا رہا تھا ہم نے اسے پمیشن لے کے جلا دیا شف کو اب آپ سمجھئے کہ کتنا بڑا ڈیمیج کنٹرول ہے کتنا کو چھپانے کی کوشش ہے ایک اور بہت عجیب و غریب بات ایڈی جی لائن آرڈر نے کہی راجیب جو ہمیں جاننی چاہیے انڈیا نیوز کے درشکوں کو میں بتانا چاہتی ہوں انہوں نے یہ کہا کہ شف خراب ہو رہا تھا شف خراب ہو رہا تھا اسی لیے جلا دیا گیا اب ایک ایسے دور میں جب ہم ایک ایک ایکٹر کی موت کی پڑتا لگاتار کر رہے ہیں اور اتنے پرانے وسرے کا پھر سے ایک بار جانچ ہو رہی ہے وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے پولیس کی اور سے کہ دیکھیں شف خراب ہو رہا تھا ہم نہیں رکھ سکتے تھے اور اسی لیے اسے جلا دیا گیا یہ ڈیمیج کنٹرول ہی نہیں ہے یہ اپنی صحیح کہہ رہی شبرا 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 آپ کے سامنے سپشت ہے ایک پریوار جو نیائے کی گوہائی دے رہا ہے دوسری طرف ایک ڈیم کا آن ریکارڈ کہنا جہاں پر پوری ان کی جھوٹ کو سامنے ساجہ بیان کرتا ہے شبرا 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 نہیں آتا ہے ریکشن دے رہے ہیں تو یہ انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا یوپی گورنمنٹ نے یا یوپی کی پولیس نے کہ اس طریقے کا ریکشن آ جائے گا پورے دیش سے اور نہ صرف دیش سے بلکہ ویدیشوں سے بھی تو ایسے حالات میں اتنے سینسٹیو ایشو میں کیونکہ یوپی میں کاشٹ پولٹیکس بہت زیادہ اہم ہے ویج ہے اور ایسے ایک بڑے ایشو میں جہاں پر دو کاشٹ انوالف ہوں جس میں سے ایک دبنگ کاشٹ مانی جاتی ہو دوسری لور کاشٹ مانی جاتی ہو دلت لڑکی ہے تو ایسے میں یہ بہت سینسٹیو ایشو ہو جاتا یوپی میں اس سے پہلے بھی ایسے واقع ہوئے ہیں اور یہ چنگاری بہت زیادہ پورے پردیش پولیس کے لیے لے دے کر اتنے پردیش پولیس کے پاس اب یہی ہے کہ اس نے چاروں ایر اوپیوں کو گرفتار کر لیا ہے فاسٹریک کورٹ کو لے کر وہاں پر کیا سکبگاہٹ ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور فاسٹریک کورٹ پہ پورا مقدمہ چلائے جانے کی سپارش کی جائے گی یہ بات لوگوں کو دماغ میں ہے اور جو ہم نے باتچیت کی یہاں پر لوگوں سے ان کا بھی یہ مانا تھا کہ جو بھی دوشی ہیں ابھی وہ ایر اوپی ہیں چار جنہیں گرفتار کیا گیا ہے اگر وہ دوشی ثابت ہوتے ہیں یا دوشی ہیں تو ان کو جلدی سے جلدی کڑی سے کڑی سجا دیا ہے تو اس کڑی سے کڑی سجا کی جب بات ہوتی ہے تو لوگوں کے مجھ سے ایک ہی ورڈ نکلتا ہے کہ فانسی دے بھی جائے یہ ایک طریقے کی مانگ ہے یہاں کے لوگوں کی جو کہ اس گاؤں کے بھی لوگ ہیں یہاں اسپاس کے لوگ ہیں اور جلدی سے جلدی دی جائے جلدی سے جلدی کا مطلب ہوتا ہے کہ فاسٹریک کورٹ لیکن جتنا جلدی سے جلدی دیں گے نربیہ کے معاملے میں ہم نے دیکھا تھا کہ سات سال لگی تھی فاسٹریک کورٹ میں ہی معاملہ چلا تھا لور کورٹ سے سجا ہوئی پھر ہائی کورٹ سے سجا ہوئی سپریم کورٹ سے سجا ہوئی اس کے بعد کیورٹک پیٹیشن آئی اس کے بعد ریوی پیٹیشن آئی پھر کیورٹک پیٹیشن آئی پھر راشتپتی کے پاس مافی نامیں بھیجے گئے الگ الگ طریقے سے مرسی پیٹیشن دائر کی گئے الگ الگ چالباجیاں اپنائے گئے الگ الگ ہتکنڈے اپنائے گئے لیکن انتتہ ان کو فاسی ملی لیکن اس پورے میں سات سال کا وقت لگ گیا واقعہ پیش کیا گیا پورا واقعہ ہوا ہے اس کے لحاظ سے لوگوں کے مند میں جو آکروش ہے کہ جو بھی کڑی سے کڑی سجا یعنی فاسی کے سجا جلدی سے جلدی دی جائے یہ ایک سوچ ہے یہاں کے لوکل لوگوں لیکن اس کے علاوہ جو دوسری ایک سوچ ہے جو کہ پورے پردیش میں ہم دیکھ رہے ہیں یا دیشبر میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ کیسے میلاؤں کے پرتی اتی اچتی اچار اتنے ویبت ستی اچار ہو سکتے ہیں اور وہ تب سمیت وہ تب جب سب سے بڑی سزا یعنی موت کی سزا دی جا چکی ہو اس کے باوجود بھی ایسے درندے رکنے کا نام نہیں لیتے ایسے درندے تھمنے کا نام نہیں لیتے پولیس خاکی کا وہ ڈر کیسے غیب ہو گیا ہے لوگوں پہ یہ بھی ایک بڑی بات ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں لیکن یہاں پر ہم سوال سب سے بڑا یہ اٹھا رہے ہیں کہ آخر کیوں نہیں رکھتے ہیں بلاتکار آخر پریوار میں لڑکوں کو لڑکیوں پر پرمکتا کیوں ملتی ہے سوال سب سے بڑے یہ ہے کہ بلاتکار کیوں نہیں رکھتے ہیں تو اس کی سوچ اس سب میں چھپی ہے کہ پریوار میں لڑکوں کو لڑکیوں پر پرمکتا دی جاتی ہے دوہزار سترہ کے انسی آر بی کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ تیرانبے فیزدی ریپسٹ جان پہچان والے یہ جو ریپ ہے یہ غیر زمانتی لیکن پولیس ثبوت نہیں جھٹا پاتی آروپی کا پکش میں پریوار دکھائی پڑتا ہے پولیس نیتا تمام داؤں پیش لگتا ہے کہ ریپ پیڑتا کے لیے نیائے پانا آسان نہیں ہوگا یعنی تمام چیزیں ہیں دیکھیں ریپ پیڑتا کے لیے نیائے پانا آسان نہیں اور اس لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سات سال کا وقت نربیہ کے معاملے میں ہم سب نے دیکھا ہے کس طرح سے اس کی ماں کو تمام پریشانیاں جھلنی پڑی یہ بھی ہم نے دیکھا ہے شبرہ سمن ہمارے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی ہیں اور لگاتار اس پر سوال اٹھا رہے ہیں ہمارے دونوں ساتھی شبرہ آپ نے سنا ہوگا سمیت دوے کو اور انہوں نے بھی کہا کہ وہاں پر لوگوں کا امان نہ ہی کہ فاسٹ ٹریک کوٹ سے سب کچھ خل ہونا چاہیے لیکن کیا یہی ایک انت ہے کیونکہ سب سے کڑی سزا آپ سے کچھ دنوں پہلے دی گئی چار درندوں کو فاسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا لیکن یہ چار بھی کسی پریوار سے آئے ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں آخر وہ ڈر کہاں چلا جاتا ہے پولس کا اس طرح راجیب اس طرح ڈر نہیں آئے گا اور بلکل صحیح ہمارے جو گراؤن ریپورٹرز موجود ہیں وہ لگاتار بتا رہے ہیں کہ کیسے کل سے لے کر آج تک تمام پارٹیوں کے جو راجنیتک کارکرتہ ہیں وہ وہاں پر نکل آئے ہیں اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ سیزنل کارکرتہ ہوتے ہیں اور جب بھی ایسے کوئی اگھٹنا ہوتی ہے تو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن آپ سمجھئے کہ اتر پردیش کی راجنیتی میں جاتی نے جتنا دخل اب تک دیا ہے وہ شاید ہی راج دیش کے کسی اور راج میں دیا ہو اور اسی لیے اتر پردیش میں کسی بھی پارٹی کی سرکار رہی ہو اس پر یہ آروپ جرور لگا ہے کہ کسی نہ کسی پارٹی کو وہ سپورٹ کرتی ہے جاتیواد کا آروپ لگاتا راجنیتی پارٹیوں پر سرکاروں پر لگتا رہا ہے اور یہی جاتیواد اس پورے واردات کے بھی مول میں ہے یہ ہمیں نئی بولنا چاہیے اور اس آنگل سے بھی لگاتا اس کو دیکھا جانا چاہیے کیونکہ رسوک والے تھے وہ تمام لڑکے وہ جو آروپی ہیں وہ رسوک والے تھے اور اسی لیے ہم نے آپ کو شروعات میں ہی کہا درجکوں کو کہا کہ چرنگ بد اگر ہم دیکھیں الگ الگ حصوں میں بات کر اگر دیکھیں تو ان آروپیوں کو بچانے کی انہیں سنرکشن دینے کی پولیس لگاتار کوشش کرتی رہی ہے امید صرف اتنی ہے کہ ان تمام دواؤں کے چلتے کم سے کم اس بار ایک اور ایسی کڑی سزا دیکھنے کو ملے گی اور کم سے کم اس کا سندیش ان تمام بھوش کے درندوں تک گہرائی سے پہنچے گا کہ وہ مہیلہ کے لیے سمان اپنی آنکھوں میں نہیں اپنے دل ملائیں اور اس طرح کی حرکت سوچنے سے بھی پولیس کے لیے کم سے کم اپنا پلہ چھوڑانا آسان نہیں انہیں جواب تو تمام دینے پڑیں گے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہاتھ رس کی اس گھنونی گھٹنا پر آپ دونوں نے چرچہ کر کے تمام بات